ہیلو گئیس میرا نام ہے عبدالباسیت اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹک سکلز یوٹیوب چینل دوستو آج کی سوڑک کے اندر میں آپ لوگ کو بتا ہوں گا کہ آپ اپنے جیش کش کا آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں یا اگر میں سمبل الفاظ میں بتا دوں تو آپ اپنے جیش کش اکاؤنٹ کی لیمٹس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں آپ ایک مہینے میں جو ہے وہ دس لاکھ روپے ٹانسفر کر سکتے ہیں اپنے جیش کش اکاؤنٹ سے اور آپ نے جیش کش اکاؤنٹ میں جو وہ دس لاکھ روپے ریسیو بھی کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ ایک سال میں جو وہ ایک کرون بیس لاکھ روپے جو وہ سینڈ اور ریسیو کر سکتے ہیں اور ایک دن میں جو ہے وہ منتلی اور ڈیلی لیمٹ جو وہ سیمی ہے آپ ایک دن میں جو ہے وہ کرتے ہیں یا مہینے میں کرتے ہیں تو آپ دس لاکھ روپے ٹانسفر بھی کر سکتے ہیں اور ریسیو بھی کر سکتے ہیں یہ فیچر جو پہلے ایزی پیسہ والوں نے بھی دیا تھا اب جیشکیش والوں نے بھی دے دیا اس کے لئے سمپل آپ نے کرنا کیا ہوتا کہ اپنے اکاؤنٹ کو اپگریٹ کرنا ہوتا اچھا اس کی کتنی فیس ہے اپگریٹ کیسے کرنا ہے مکمل ٹیلی سورگ اندر آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہوں تو آپ نے کرنا کیا آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے جیشکیش جو اکاؤنٹ ہے اس کو اپن کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ دیستے ہیں مائی اکاؤنٹ وال اپشن ہے اپنے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کریں گے اچھا یہاں پر سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے کہ جیشکیش ایپ کو پلی سٹور سے اپڈیٹ کر لینا ہے اگر آپ جیشکیش ایپ کو اپڈیٹ نہیں کریں گے تو یہ اپشن جھبو آپ کے پاس نہیں آئے گا جو آگے چل کے میں آپ کو دیہاتا ہوں تو آپ نے جھبو اس طرح پلی سٹور میں آکے جیشکیش ایپ کو اپڈیٹ کر لینا ہے یہاں پر آپ دیستے ہیں میری جیشکیش ایپ ہے یہ اپڈیٹ ہے اکثر لوگ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ اپشن نہیں آرہا آپ فیک ویڈیو بنا رہے ہیں تو میں کوئی فیک ویڈیو نہیں بنا رہا جتنی بھی ویڈیو ہوتی ہیں الحمدللہ میں سارے ریال ویڈیو بنائی ہیں لیکن آپ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایپ کو اپڈیٹ نہیں کرتے ہیں اور آپ کے پاس اپشن یہ ہے اور پھر آپ مجھے بولتے ہیں کہ آپ نے جو فیک ویڈیو بنائی ہے خیر آپ نے سیمپل جو وہ پلی سٹور سے جیشکیش ایپ کو اپڈیٹ کرنے کے بعد آپ نے آپ کو اپن کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس پر آپ نے مائی اکاؤنٹ والاپشن پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ دیستے ہیں اپگریٹ یور اکاؤنٹ یہاں پر اپگریٹ والاپشن ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس پر کلک کریں گے تو نیکسٹ آپ کے پاس یہ آ جائے دیکھیں اپگریٹ یور اکاؤنٹ یور اکاؤنٹ لیول ون میرا اس وقت جو اکاؤنٹ ہے وہ لیول ون کے ٹھیک ہے جب ہم اپنے اکاؤنٹ کو اپگریٹ کریں گے نا تو ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ لیول ٹو کو ہو جائے گا یہاں پر آپ دیستے ہیں ابھی میرا اکاؤنٹ کے لیمٹ دو لاکھ روپے ہے منتلی ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ پھر دس لاکھ ہو جائے گے نیچے لکھا بھی ہے جو کہ now open your asan digital account and increase your منتلی transaction limit ٹو یہاں پر لکھے کہ آپ دس لاکھ کر سکتے ہیں تو آپ نے کرنا ہے کہ یہاں پر آپ دیستے ہیں how it works پہلے بوچھنے ہیں کہ personal information آپ نے دینی ہے ٹھیک ہے کون کو انسی personal information دینی ہے وہ آگے چل کے جب ہم اپگریٹ کریں گے تو آپ کو نظر آ دیں گے اس کے لئے professional information کے آپ کام کیا کرتے ہیں وہ آپ نے ان کو بتانا ہے اس کے لئے آپ personal photo مطلب آپ نے ایک selfie لینے ٹھیک ہے تو یہ ساری information یہاں پر آپ نے اپنی دینی ہے اس کے لئے آپ اپنے اکاؤنٹ کو اپگریٹ کر سکتے ہیں اس کی فیز کتنی ہیں اور آپ نے اپگریٹ کیسے کرنا ہے تو یہاں پر اچھا نیچے آپ کے پاس لکھا ہوگا ہے i agree ٹھیک ہے تو آپ نے i agree option پر کلک کرنا ہے تو میں نے وہ already i agree پر کلک کر دیا تو یہاں پر آپ میرے پاس لکھا ہوا رہا ہے open asan digital account ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کے پاس i agree لکھا ہوگا یا open asan digital account لکھا ہوگا asan digital mobile account ٹھیک ہے یہ open asan digital account آپ نے اس پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ لیسے تھے اس کی جو فیز ہے نا وہ 100 روپے ہے لیکن یہاں پر ایک اور بات جب وہ اہم ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نیچے لکھے وہ as per state bank of Pakistan regulation your mobile number must be registered on your cnc number in order to upgrade your account basically ہوتا کیا ہے کہ آپ کا jash cash account جب وہ کسی اور کی شناختی کارڈ پر بنا ہوتا ہے اور آپ کی jash cash کی sim ہے یا jash cash account جس بھی sim پر بنایا ہوا ہے وہ sim جو ہے وہ کسی اور کے نام پر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک بات جب وہ بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا jash cash account جو ہے وہ اگر بنا ہوا ہے تو وہ آپ کے نام جو sim ہے وہ بھی آپ کی نام پر ہو مطلب jash cash sim جو بھی sim ہے جس پر آپ نے اپنا jash cash account بنائے وہ sim بھی آپ کے شناختی کارڈ پر ہو اور jash cash account بھی آپ کے شناختی کارڈ پر ہو تب ہی آپ کے account کی جو وہ limit بڑھے گی یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان کی پلیس ہے ورنہ آپ کا اکاؤنٹ جو وہ اپگریٹ نہیں ہوگا اس کی فیز جو وہ سو روپے ہے اور یہ نان ریفنڈیبل ہے یہاں پر ہم کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہم اپنے اپلیکیشن سبمیٹ کرتے ہیں یہ لوگ چیک کرتے ہیں ہماری انفرمیشن ہے اگر انفرمیشن ٹھیک ہوتی ہے تو ہمارا اکاؤنٹ کی لیمیٹ بڑھ جاتی ہے اب یہاں پر جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کا شناختی کارڈ جو جہس کش اکاؤنٹ ہے وہ کسی اور کی شناختی کارڈ پر اگر یہاں پر اپنے 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 اپسیل دوکار بھی دیتے ہیں مطلب ان کو دیتے بھی ہیں تو وہ ریجیکٹ ہو جائے گا اور جو سو روپے ہیں وہ بھی آپ کے ضائع ہو جائیں گے تو اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے اگر آپ کا اس طرح کو کیس ہے تو آپ یہاں پر اپلائے نہ کریں اگر ٹھیک ہے یہ انفرمیشن جو میں نے آپ کو بتائی ہے تو پھر آپ نے کہنا ہے ایگری وال اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر نیکسٹ آپ سے پوچھے گا کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کی فورجٹ ایم پین لکھیں یہاں پر میں اپنے اکاؤنٹ کی فورجٹ ایم پین لکھ رہتا ہوں تو جیسے آپ اپنے اکاؤنٹ کی فورجٹ ایم پین لکھیں گے تو یہاں پر دیکھیں پیمنٹ کمپلیٹ ٹھیک ہے تو ہماری پیمنٹ یہ وہ ہو چکی ہے یہ جو بھی آپ کا نام ہے وہ یہاں پر آپ نے سیلیک کر لینا ٹھیک ہے جنڈر سیلیک کرنا ہے میل ہے میرہ تو یہاں پر میں نے مین سیلیک کر لیا اگر آپ کا فیمیل ہے تو آپ فیمیل سیلیک کر لیں ادھر ہے تو ادھر سیلیک کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں پر میں میل سیلیک کر لیتا ہوں اور اس کے علاوہ کونٹیکٹ نمبر یہاں پر آپ کا پہلے سے لکھا ہوگا اور اس کے علاوہ سینے سے اکسپائری آپ نے اپنے چناختی کارٹ کی ایکسپاری ڈیٹ لکھنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ای میل ایڈیس یہاں پر یہ اپشنل ہے اگر آپ نے دیا ہوئے تو ٹھیک ہے لکھا ہوگا یہاں پر اگر نہیں ہے تو اس کو خالی رکھ لیں اس کے علاوہ اوکیپیشن آپ کا اوکیپیشن کیا ہے ڈاکٹر ہیں نرس ہیں پوشٹل ورکر ہیں فورس میں ہیں ٹیچر ہیں کیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ بھی ادھر سیلک کریں پرپس آپ اکاؤنٹ سیلک پرپس آپ نے کلک کرنے کس پرپس کے لیے آپ اپنا اکاؤنٹ بنا رہے ٹھیک ہے سیلڈی پرسنل سیونگ ریمیڈنس ڈیجر لینڈنگ اس کے علاوہ ڈیجر ہیلتھ انشورس انویسمنٹ فکڈ ڈیپوزٹ ادھر ٹھیک ہے تو جس کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ یہاں پر سیلک کرنے ٹھیک ہے تو مثال کے طور پر پرسنل سیونگ یہاں پر سیلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ سورس آف انکم اس پر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ اسے پوچھے گا کہ آپ کی کیا انکم ہے سیلری ہے بزنس ہے ادھر ہے تو یہاں پر میں بزنس سیلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ساری انفرمیشن آپ نے اپنی فیل کرنی ہے یہاں پر سیمپل آپ کا شناختی کارٹ کی جیسپائیڈی ڈیٹا وہ لکھنی ہے اور اس کے علاوہ یہ نیچے والی انفرمیشن آپ نے فیل کرنی ہے اور اس کے علاوہ اوپر آپ نے میل یا فی میل وہ سیلک کرنا ہے اور اوپر آپ نے اپنے جو نام ہے فادر کا وہ لکھنی ہے ٹھیک ہے یہ ساری انفرمیشن آپ نے فیل کرنی اس پر آپ نے کانٹینیویل اپشن پر کلک کرنا ہے تو یہاں پر میں اپنی ساری انفرمیشن جلدی سے فیل کر لیتا ہوں تو یہاں پر میں نے اپنی ساری انفرمیشن فیل کر لی ہے اپنے فاضر کا نام بھی لکھ لیا اپنے شناختی کارٹ کی ایکسپاری ڈیٹ بھی لکھ لی ہے اس کے بعد اوکیپیشن میں یہاں پر سیلیک کر لیا برپرز آف اکاؤنٹ سیلیک کر لیا ہے سورس آف انکم سیلیک کر لیا یہاں پر آپ نے ساری انفرمیشن اپنی سیلیک کر لینی ہے جو لکھنے والی وہ لکھ لینی ہے سیمپل یہ فارم فیل کرنے اس پر آپ نے کانٹینیوال اپشن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ سے پوچھ رہیں گے کہ آپ کیا یو ایسے میں رہتے ہیں یا دیکھیں لیں کہ آر یو اٹیکس ریزیڈنٹ آپ یو ایسے کے مطلب آپ یو ایسے میں کوئی ٹیکس تو نہیں دے رہے ٹھیک ہے اگر دے رہے ہیں تو یہاں پر اس کو سیلیکٹ کرنے ٹھیک ہے اور باقی جو انفرمیشن ہے وہ پھر آپ نے یہاں پر فیل کرنے ٹھیک ہے تو میرا نہیں ہے تو میں اس کو انچیک کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بہت ہے آر یو اٹیکس ریزیڈنٹ پاکستان اور یو ایسے کے علاوہ آپ کی ریزیڈنٹ تو نہیں ہے ٹھیک ہے اگر ہے تو یہاں پر سیلیکٹ کرنے اور اس کے بعد اپنے کانٹی سیلیکٹ کرنے اور ٹیکس پیئر نمبر لکھنے ٹھیک ہے تو میرا نہیں ہے تو یہاں پر جو ہے میں اس کو انچیک کر لیتا ہوں ٹھیک انچیک ہی ہے اس کے بعد آر یو اٹیکس ریزیڈنٹ آپ پاکستان کہ آپ پاکستان کے رہنے والے ہیں تو ہم یہاں پر صرف مطلب resident جو وہ صرف آپ کی پاکستان میں مطلب آپ پاکستان میں ہی رہتے ہیں آپ کسی باہر ملک میں نہیں جہ رہتے ہیں آپ کی resident جو وہ باہر ملک کی نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو select کرنا ہے 90% جو ہے وہ لوگ ان کو یہی suggest ہے کہ وہ یہ select کرنا ہے باقی اگر آپ کی اوپر USA یا USA کے علاوہ اگر آپ کسی اور country میں رہتے ہیں تو وہ یہاں پر select کرنا ہے تو میں نے یہاں پر یہ select کر لی نہ میں تو USA میں رہتا ہوں اور نہ میرے کوئی اور ملک ہے جہاں کا ویزا وغیرہ یا میرے ریزیڈنٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم پاکستانی ہیں تو یہاں پر ریزیڈنٹ آؤ پاکستان یہ آپ نے سلائک کر لینے اس کے بعد آپ نے کانٹینویل اپشن پر کلک کرنے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بور ہے کہ پرسنل فوٹو ٹھیک ہے لکھ ہے اپلوڈ یو ایل سیلفی تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اپنی سیلفی بنانی ہے تو یہاں پر میں نے اپنی سیلفی بنا لی ہے اچھا یہ جو فیس ہے نا وہ آپ کے دائرے کے اندر آنا چاہیی ہے ٹھیک ہے پوزیشن یور فیس اس وائیڈ سرکل ٹھیک ہے مطلب جو فیس ہے وہ آپ کے وائیڈ سرکل میں رہنا چاہیے اس کے بعد آپ نے سیلفی بنانی ہے اس کے بعد اپنے ڈینویل اپشن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہ ان کی ٹرمزن کنڈیشن یا آپ نے اس کو چیک مارک کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے کانٹینیویل اپشن پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جب کانٹینیویل اپشن پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس لکھا ہو جائے کہ اپلیکیشن سب میٹڈ تو ہماری جو اپلیکیشن ہے وہ سب میٹ ہو گئی ہے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر ہمارے پتہ چلے گا کہ ہمارا اکاؤنٹ جو ہے وہ اپڈیٹ ہو گیا ہے لیول ڈو کا ہو گیا ہے آسان ڈیجٹل اکاؤنٹ بانگی ہے ہمارے اکاؤنٹ کی لیمٹ بڑھ گئی ہے نہیں ٹھیک ہے تو یہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر جو وہ ریویو کریں گے لیکن ہے یور اکاؤنٹ will be created within next 48 hours after reviewing your document ٹھیک ہے یہ بول رہا ہے کہ جو آپ کی اپلیکیشن وہ سب میٹ ہو گی اس کو ہم اٹھالیس گھنٹے کے در چیک کریں اس کے بعد آپ کو پچھا جائے گا کہ آپ اکاؤنٹ جو وہ اپڈیٹ ہوئے نہیں ہوئے ٹھیک ہے تو سمپل آپ نے اتنا ہی کام کرنا ہے کہ اپنی اپلیکیشن سب میٹ کرنی ہے اور اس طرح کرنی ہے اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ جو وہ اپگریٹ ہو جائے گا تو آپ کو پتہ چال جائے گا اور آپ جو آپ پھر اپنے اکاؤنٹ کی لیمٹ چک کریں گے تو وہاں پر آپ کو پتہ چل جائے گا خیر ویڈیو ساکتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل پر دینا تو چینل کو سکرائب کر دینا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کے ناٹفکیشن آپ کو ملتی رہے